مذہب انسانی فطرت کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے بغیر انسان ادورہ سمجھا جاتا ہے جس طرح ایک مشین کے بنانے والا اس مشین کو استعمال میں لانے کے واسطے کچھ رولز تے کرتا ہے اور جو ان رولز کو اوور رول کر کے اپنی مرضی شامل کرے تو اس مشین میں فورا نہیں تو کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلق گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلق قسم کی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک اسوی طرح سے دنیا کے ہر مذہب کے اس مذہب کو فالو کرنے والوں کے لئے کچھ رولز اور ایک بہترین معاشرتی زندگی گزارنے کے آداب تے ہوئے ہوتے ہیں ان اصولوں کو وقت اور موقع کے ساتھ الگ الگ طرح سے تشریف تو کی جا سکتی ہے مگر ان میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی اگر کوئی معاشرہ یا مذہب کے فالوور اس میں اپنی منشاہ کے تحت رد و بدل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس مذہب کے معاشرتی زندگی میں ٹھیک اسی طرح خرابیاں نمائیاں ہو جاتی ہیں جس طرح ایک مشین تو ہماری آج کی کہانی بھی کچھ ایسے ہی معاشرے کے حالات کے گرد گھومتی ہے جہاں ان بنیادی اصولوں کو نظرانداز کر کے ایک ابرتی ہوئی مادل گرل کو ان کے اپنے ہی بائی نے گلا گونٹ کر موت کے گاٹ اتار دیا تھا ہماری آج کی کہانی کا تعلق پاکستان سے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی بولڈ مادل گرل کندل بلوچ کی زندگی کا سفر کندل بلوچ کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا وہ مارس مارس 1999 میں پاکستان کے ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئی کندل بلوچ ایک گریب خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود اچانک سے ایک سیلیبریٹی کے روب میں ابر رہی تھی ایک لوکل بس ہوسٹس سوشل میڈیا پر سیلیبریٹی کے لیول تک پہنچی تھی ان کی اس کامیابی کا سفر اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے 2013 میں پاکستان آئیڈل کے لیے ہونے والے کمپٹیشن میں حصہ لیا اس کمپٹیشن کے لیے دیا گیا ان کا اڈیشن سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور یوں وہ سوشل میڈیا کی سیلیبریٹی بن گئی تھوڑے سے عرصے میں وہ پاکستان میں انٹرنیٹ پر سرچ ہونے والی ٹاپ ٹین سیلیبریٹیز میں شامل ہو گئیں ان کی اکثر ویڈیوز بولڈ ہوتی تھیں جن پر تنقیت اور تعریف کے انبار لگے ہوئے ہوتے تھے ان کے اکثر ویڈیوز فنی ہوتے تھے سوشل میڈیا پر ان کی کہی ہوئی فریزز ہندوستان اور پاکستان دونوں کانٹریز میں مشہور تھے کچھ انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ان کو کم کردیشین سے کمپیر کرتے تھے جب سوشل میڈیا پر ان کا زیادہ چرچہ ہوا تو پاکستان کے لوکل میڈیا ہاؤسز نے بھی ان کے انٹرویوز کرنے اور پرائیم ٹائم ٹاک شوز میں بلانا شروع کیا اسپیشلی اس وقت جب ان کے ویڈیو پاکستان کے ایک عالی مذہبی شخصیت کے ساتھ وائرل ہوئیں اس واقعے کے بعد اس مذہبی شخصیت کو اپنے معاشرے میں صرف اس لئے شرمندگی اٹھانی پڑی کی وہ کندل بلوچ یعنی ایک بولڈ مادر گرل کے ساتھ ملے تھے اس کے علاوہ بھی ان کی انگینت بولڈ ویڈیوز وائرل ہوئیں جو کی اس سوسائٹی کے نومز کے خلاف تھے بقول ان کے بائی کندل کی ان بولڈ ویڈیوز ان کے لئے اس معاشرے میں شرمندگی کے باعث بن رہے تھے اس لئے انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ کندل بلوچ کو قتل کرنا چاہیے اور ایسا ہی ہوا انہوں نے کندل بلوچ کو پانچ جولائی دوہزار سولہ کی شام نشاہ آور دوائی کھلا کر بےہوش کر دیا اور ان کا بےہوشی کی حالت میں گلت دبا کر قتل کر دیا کندل بلوچ کے بھائی کو اگلے دن پولیس نے حراست میں لیا اور اس قاتل نے میڈیا کے سامنے مادر گرل کندل بلوچ کو قتل کرنے کا اعتراف دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو